اسلام علیکم ان ایری گوڈ مارننگ جاغو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدار ملاحسن امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے شو ٹیون کرنا بلکل نہیں بھولیں گے منجے کا دن ہے آپ تیار ہوں گے نئے نوجی کے ساتھ اپنے کام کے آغاز کے لیے اور آج کا دن بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو ویک ہے ویک دے اس کا آغاز بہت اچھے سے ہو تاکہ آپ کا پورا ویک بہت اچھے سے گزرے اور ہم آپ کے ساتھ انفرمیشن بھی شیئر کریں گے ہیلتھ ریلیٹڈ جو آپ کے پراملن سن کو بھی ڈسکاس کریں گے اور اس کے بڑھ کر ہم آپ کے ساتھ ریسرچ جو شیئر کرتے ہوتے ہیں وہ ریسرچ بھی شیئر کریں گے یہ بغیر سوال کے خود چلنے والی دنیا کی پہلی موٹر سائیکل جو ہے وہ اجاد کر لی گئی ہے تیار کر لی گئی ہے جناب یہ بائک جو ہے کسی انسان کے بغیر خود سے حرکت کر سکتی ہے اور نہ صرف یہ حرکت کر سکتی ہے بلکہ اپنا بالنس بھی منٹین کر سکتی ہے اور پوری رفتار کے ساتھ یہ چل بھی سکتی ہے جسے بی اینڈاویو موٹر ریڈار وان ٹویل فانڈر جی ایس کا نام دیا گیا ہے اس میں بریک بھی خود ہے اور ہتناک صورتحال میں بائی خود کو سنبھالنے کی جو ہے اور اپنا بالنس میٹے رکھنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے آپ خود سے انجن سٹارٹ ہوگا اس کے بعد ایکسلیٹر چلاتے ہوئے کسی ریسنگ ٹریک پر یہ بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ موو کر سکتی ہے اور چکر پورا کرنے کے بعد یہ مقردہ جو آپ کی دیسٹینیشن ہے وہاں پر پہنچ بھی سکتی ہے جناب اس کے لئے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا پورپس ہی ہے کیونکہ کمپنی انہیں فیلال یہ کہا ہے کہ یہ لوگوں کے استعمال کے لئے تو نہیں بنائی گئی لیکن ابھی فیلال یہ کسی اور سیچویشن یعنی کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے جو ہے اس کو نبرنے کے لئے اس کو اس مطارف کروایا گیا ہے اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے اس بائی کو ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ بائی کمپنی کا یہ دعویٰ ہے موو کر سکتی ہے اور اگر آپ اس کے جو موشن سنسر ہیں ان کی بات کیجئے تو اپنے ان کو اس کے ذریعے اپنے ایردگیت کا جائزہ لیتی ہے اور موشن سنسر کے ذریعے اپنے اطراف کا دراکھ بھی کرتی ہے اور پھرتی سموڑ بھی سکتی ہے آپ یہ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اس کے کسی رائیڈوں کی ضرورت نہیں ہے بائی خود با خود موو کرے گی اور اس کے بعد یہ خود سے اپنی دیسٹینیشن پر بھی پہنچ جائے گی وہاں پر حرکت میں بھی آئے گی اور اگر اس کو تنگ ٹریک ملے گا یا کھولا ٹریک ملے گا یہ بہت تیزی کے ساتھ حرکت کر سکتی ہے تو انٹرسٹنگ سی ازاد ہے اور دنیا واقع ترقی کری ہے ہاں ریسرچ کے بعد یہی کہتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کری ہے سوتے زوارے میں کچھ اور اگلی ریسرچ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور یہ کچھ سے ہر انسان کا اپنے کسی آئیڈیل کے ساتھ کسی بھی انسان کے ساتھ جس کو وہ پسند کرتا ہے محبت کا ایک بہر ڈیفرنٹس انداز ہوتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ انداز ہوتا ہے خاص طور پر سیلیبرٹیز کی بات کیجئے تو ان کے فانس مختلف انداز میں ان کو ٹیبوٹ پیش کرتے رہتے ہیں تو جناب ایک منکار نے درخت کو آرلنڈ کا مجسمہ بنایا 1.88 میٹر کے مجسمے میں ڈھالنے کے لیے اس آرٹس کو درخت کو تقریباً 6 ماہ کا وقت لگا اور یہ آپ اپنی سکرین پر ہماری ویڈروں میں دیکھ سکیں گے کہ ایک منکار نے درخت کو تراش کر ہالی ووڈ سٹار جو ہے آرلنڈ ان کے مجسمے میں تبدیل کیا اور اپنی صلاحیت سے لوگوں کو اس کی جو صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور لوگوں کو اس سے امپریس بھی کیا بہت زیادہ ہالی ووڈ کے ایکشن ہیرو ہیں جناب اور ان کی ادھکاری کے وجہ سے دنیا بھر میں تو مشہور ہیں ہی وہ لیکن ان کے جو فانز ان کو مختلف طریقے سے ٹیگوٹ پیش کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا منفرد سا انداز تھا ان کے ایک فان کا جس نے ایک درخت کے اوپر ان کے مجسمے کو تراشا جناب اور یہ جو آرلنڈ کی جوانی کے دن کا ایک پوز ہے میں اس کو تھوڑی سی ڈیٹل بے کر اور جس میں انہوں نے مسٹر اولمپیا کی کا مقابلہ جیت کر عوام کے دران جو واکیوم پوز بنایا تھا اس نے اس پوز کو کیپچر کیا اور اپنی جو تمام تر صلاحیتیں ہیں وہ درخت پر دکھائی ہیں اور اسی طرح سے کارٹس جس طرح سے ان کے مسل اور تمام تر باڈی کو انہوں نے اسٹرکٹر کو اس پر پورٹری کیا ہے اور یہ واقعی بہت باریکی کا کام ہے اور درخت کو چھے ماہ کے ٹائم میں انہوں نے کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے تمام فیزز کی جو پکچرز ہیں وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کی ہیں اور انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے انہوں نے اس پورے درخت کو مجسمے کی صورت میں تبدیل کیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کو بہت زیادہ اپریسییشن ملی اور ان کا خود بھی کہنا ہے کہ ان کے لیے زندگی کا بڑا عجیب و غریب سے ایک مجسمہ ہے اور نہ جانے کس فیز میں آکے انہوں نے یہ بنایا اور اتنا اچھا ریزلٹ آئی انہوں نے خود بھی ایک سکنی کیا تھا تو جناب یہ تو تھا آرلینڈ کے ساتھ ان کے فین کا ایک اظہار محبت اس طرح سے انہوں نے کیا اور یہ واقعی دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو پسند کرتے ہیں یا فنکاروں کوش لیب جیز کو پسند کرتے ہیں وہ کسی میں کسی طرح سے اپنے جو ہے اس کو عقیدت کا اظہار کرتے رہتے ہیں جناب یہ تھی آج کی ریسرچ آج ہم بات کریں کہ بدلتے موسم اور اس کے اثرات کے حوالے سے آپ کی صحت پر کیونکہ موسم بدلتے ہے کچھ سستی بھی بہت زیادہ ہے اس موسم میں سستی بہت زیادہ ہے یہ تمہیں خود بھی پوسنیوکس پیگنز کر رہی ہوں اس کے ساتھ سے بدلتے موسم میں بہت طبیعت کی صورتحال بھی کچھ اوپا نیچے رہتی ہے اور آپ نے اس بدلتے ہوئے موسم میں اپنا خیال کیسے رکھنا ہے یہ آج ہم کو ڈاکٹر بتائیں گے ہم سب کو اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنرل فریزیشن ہے ڈاکٹر اسراوی حاق ان کو بلکم کریں گے بلکم ہوتے شو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم بدلتے موسم کی بات کرتے ہیں موسم کے صورتحال ہر طرح سے انسان پر impact ڈالتی ہے چونکہ موسم تینجنگ کی جانب بڑھا ہے تو اس بدلتے موسم میں احتیاط کیا کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی آپ کے موسم کے حال کم سن رہا تھا تو ایوریج ٹیمپریچر لاہور کا چالیس پنتالیس کے درمان ہوا کرتا تھا اور اب یہ بدل کے بیس و تیس کے درمیان ہو گیا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ ٹیمپریچر کا چینج اچھا خاصا آگیا ہے اور ویسے بھی مہینوں کا حساب لگایا جاتا ہے اکٹوبر سپٹمبر ہے تو اس میں بھی اس میں expected تھا کہ یہ سارا کچھ اسی رینج میں ہوگا اس کا ظاہر ہے جب موسم بدلتا ہے تو اس کے انسانی جسم پر صراحات آتے ہیں سب سے بڑھ کے یہ کہ انسانی جسم کے علاوہ ایڑ گیڑ جو ہمارے دوسرے جانور ہیں پرندے ہیں جراسیم ہیں ان سب پہ اس کے اثرات آتے ہیں ہمارے ایڈیپٹیبلیٹی تو یہ ہے کہ ہم کپڑے ذرا بھاری پہنے شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہاف سلیو اور ٹی شرٹ اور ای سی کا جو سلسلہ تھا اس کو کم کرنے کی حاجت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو افسائش ہوتی ہے مکھیوں کی مچھروں کی اس سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں ان کے بڑھنے کا ان کے پھیلنے کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے جس طرح مچھروں کی بات کی جائے تو ان کے لیے یہ آئیڈل ٹیمپیچر ہوتا ہے اس کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو ڈینگی مولیریا اور اس سے ریلیٹڈ اور اس کے ساتھ ہی اگر مکھیوں کی بات کی جائے تو اس سے ریلیٹڈ اور گندے پانی سے ریلیٹڈ گندے فود سے ریلیٹڈ پیٹ کے انفیکشنز وہ ہو جاتے ہیں موسم کے ساتھ پھولوں کا اور درختوں کا جو تعلق ہے اس کے ساتھ جو ان کی افصائش بدلتی ہے اس کے ساتھ الرجیز، سکین الرجیز، سانس کی نالی کی الرجیز، ایسما، ناک کی الرجیز، رینائیٹس، آنکھوں کی الرجیز تو یہ ساری الرجیز کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے اس سے بڑھ کے کچھ سیزنل ویریشنز ڈیفرنٹ ڈیزیزیز کی بھی ہوتی ہیں مثلا سردیوں میں بلڈ پیشن تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے ہارٹ ریٹ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح بلڈ کی کوگریبیلیٹی جس کو کہتے ہیں خون کو گھڑا ہونا اس کی تنڈنسی بڑھ جاتی ہے اس چیز سے خدا نہاستا سٹوک کا انسیڈنس نصفتا سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسی ڈیزیز بھی ہیں جس میں سیزنل ویریشن جن لوگوں کو خون کو خود سے بھی پتا ہوتا ہے جس طرح میگرین پیشن تو سردیوں میں اس کا انسیڈنس اور اس کی فیکنسی بڑھ جاتی ہے اسی طرح ابھی ہم نے بات کی کہ موڈ آپ بات کرنی تھی اسی طرح بہت سستی ہوتی ہے اس موسم اس کی کیا وجہ ہے اس میں ایک طرح یہ کہ سونے جاگنے کا معمول ڈیسٹرپ ہو رہا ہے ڈی لائٹ کا انسیڈنس اور نائٹ کا جو ٹائم ہے وہ بدلنے لگ جاتا ہے راتیں لمبے ہونے لگ جاتی ہیں ڈی لائٹ کام ہو جاتی ہے اس سے لتھار جی ویکنس آرثریلجیاز جسم میں پتھوں میں جوڑوں میں درد کا احساس تو یہ اس کے سونے پر سواگرے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پوری طرح سے ڈیپ نہیں کرتے مردہ ابھی ہم اسی پرانے سیٹ آف مائنڈ میں ہیں اور آپ نے ایسی کا ہم نے تھرمو سٹیٹ بھی وہی رکھا ہوا ہے اور ہم نے اپنے کپڑے بھی وہی رکھے ہوئے ہیں پر ہم پوری طرح سے پرپیر نہیں ہی ہیں اس موسم کے لیے تو اینڈ ریزارٹ ہی ہودا کہ ہم بیمار پڑ سکتے ہیں باڈی ڈیفنس سسٹم جو ہے ایمیون سسٹم جو ہے وہ اس ابرپ چینج کو بہت اوقات ایڈیپنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی فنکشنیلیٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر عام سادہ انفیکشن جو ہیں وہ بھی بہت زورہ دھاوی ہو جاتی ہے اس موسم میں جسے ہم بات کریں کہ بہت سارے ایسے ایسیوز ہیں بخار بھی ہوتا ہے بچوں پہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے تو اوبرال احتیاط کیا ہونی چاہیے ہماری کہ ہم اس جو بدلتے موسم میں اس کیلئے پرپیرڈ بھی رہیں کیونکہ جسے بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم پرپیرڈ نہیں ہوتے ہیں ہاں دیکھیں اس پر سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اس کو انٹیسپیٹ کریں کہ یہ موسم بدل ہے اور اس کی ایتیاتیں ہماری زندگی کی صحت کے لیے اور زندگی کے لیے بہتر ہے کہ ہم ان پر عمل کریں اس پر سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اس کو آرٹفیلی کنٹول کرنی کوشش نہ کریں مرد اب آپ دیکھیں کہ روم ٹیمپریچر جو تھرموسٹیٹ ہم فیٹ کرتے ہیں کو ٹوئنی سکس ٹوئنی سیون پر کرتے ہیں تو اگر ٹیمپریچر ہی ہے آپ کا اس وقت بیس اور تیس کے درمیان ہے تو اس ہی لگانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے آپ بغیر ایسی کے بڑے کمفٹیبل رہ سکتے ہیں اور اگر اب اس کو آرٹفیلی ٹھنڈا کریں گے تو اس سے وہ ایڈیشنل سردی کی سردی کا احساس پڑ جائے گا اس طرح ایک دم سے ٹھنڈے ایسی والے یا ٹھنڈے کمرے سے یا ٹھنڈی گاڑی سے ایک دم جب باہر نکلیں اور باہر دوب ہو ایک دم سے پسینا آئے گا یہ گرم سرد ہونے والا جو معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے پھر یہ ہے کہ ابھی جس طرح موسم کا حال بتاتے ہوئے بتا رہی تھی کہ دوب میں گرمی اور چھاؤں میں پلیزنٹ یا تھوڑا سردی کا احساس یہ ہو رہا ہے اس کے لئے پر پیر رہے ہیں کہ اگر بارش ہو رہی ہے جس طرح بار کے ملکوں میں ساؤتھ ہیسٹ ایسیا میں خاص طور پر ٹروپیکل کنٹریز ہیں وہاں پہ ہر ہوتیل میں جائے تو وہاں پہ وہ امریلہ آپ کو بیسی دیتے ہیں کہ بارش ہونے ہی ہوتی ہوتی ہے تو انٹیسپیٹ کریں کہ یہ چیزیں ہیں تو آپ کو تھوڑا لیرز اس کی حساب سے رکھیں فلیکسیبل رہیں کہ اگر کہیں سردی کا احساس ہو رہا ہے بارش کسین ہو رہا ہے تو لیرز آپ کو پروٹیکٹ کریں گی کپڑوں کی لیرز اور اگر آپ کو گرمی ہے تو اس کو لوس کر کے آپ سادہ سی جیکٹ وغیرہ اسپانی کھانے میں تو دیکھیں عام طور پر سدگیوں کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں انڈور ایکٹیوٹیز بڑھ جاتی ہیں آؤڈڈور ایکٹیوٹیز کام تو جو کومن گوز کونٹیک کے ساتھ اسوسیٹر انفیکشنز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اس کا فیکونٹ ہینڈ واشنگ نمبر ون بیلنس ڈائٹ نمبر ٹو اور ایڈیکویٹ فیزیکل ایکٹیوٹی یہ تین چیزیں ہیں ایسی جس کے ساتھ یہ ہم آپ نے جس کو اتنا مضبوط کر سکتے ہیں کہ وہ ان بدلتے ہوئے اثرات سے مقابلہ کر سکتے ہیں اچھا کھانے پی نہیں کیا بات کر رہے ہیں بیلنس ڈائٹ ہماری ڈائٹ کیونکہ اس پر کہا جاتے ہیں اس مواصل میں آپ باہر کے کھانے ویڈ کریں اس طرح کی چیزیں ویڈ کریں تو کیا بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے دیکھیں بیلنس ڈائٹ کا یہ کی فارمولا ہے کہ چاہے اندر سے کھائیں باہر سے کھائیں کھانا صاف ہونا چاہیے صاف سے مراد یہ ہے کہ اس کی انگریڈینٹ صاف ہونے چاہیے اس کی کوکنگ کا پروسس صحیح ہونا چاہیے اور بہت اووریٹنگ ہونے چاہیے اس میں میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کی سٹینڈرڈ پی کوشنز لیں تو کھانا عام طور پر تغنی کرتا اس میں یہ ہے کہ آپ ضرور دویں کھانے سے پہلے بہت پیٹ بھر کے نہ کھائیں کھانا کھاتی فوراں لیٹے نہیں اور فریشلی کوک جو بھی ویلیول ہو اس میں فریشلی کوک فوڈ ہو اس میں بہت زیادہ کو ریر ورائٹیز نہ لیں جو ہوتیل سے کسی بھی ریسٹرن میں وہ کافی عرصے سے پڑی ہوں اور وہ ہی آپ کو صاحب کر رہے ہوں تو اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے اور دوسرا یہ فریش گرین ویجیٹیبلز جو ہیں جس طرح سیلیڈ کے طور پر یا کریم سیلیڈز ہیں وہ کسی بھی پبلک پلیس پر وائٹ کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب یہ بلک میں بنتی ہیں اس کی وہ ہائیجینی کنیشنز عام طور پر برقرار رکھنا ہمارے جسے ملک میں تھرڈ ورڈ میں مشکل ہو جاتا ہے اس لئے پبلک گیترنگز میں چادیوں میں ہوتیلز میں باہر جب بھی آؤڈور ایٹنگ کا اور اس کا ٹائم ہو تو کوشش کریں کہ اس کو آپ گرین ویجیٹیبلز کٹے ہوئے پھال کٹی ہوئی سبسیاں کسی بھی کھولی جگہ سے نہ لیں اور بیسک ہائیجینک کنڈیشن ضرور اس جگہ کی ریکھ لیں چاہے وہ کٹھیلہ ہے چاہے بڑا ہوتیل ہے کہ جہاں پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں کہ آیا وہاں پہ مکھیوں کی افضائش تو نہیں ہو رہی وہاں دونے کی جگہ تو ہے وہاں کا کھوکنگ ارنجمنٹ ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ بھروسہ کریں بہت شکریہ جنب آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم نے آپ کو احتیاط بتا دیا ہے جنب نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنے اور کس طرح سے آپ نے جو اس موسم میں بدلتے ہو موسم میں اپنا خیال رکھنے ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے